اور یہ چودہ مئی بروز ہفتہ بعد از نماز مغربین امام بارگاہ مبابر رحمت کیونڈا لیجشن ظہور ارنور حضرت امام حضرت غازی عباس عربدار علیہ السلام جے جشن مرکو دوگا حجی علی ناصر علی حقینی صاحب آنکر حڑا حبیب رضا حیدری صاحب علی عباس عشقی صاحب عطا فرمائیں گے آپ مومنی سے شرکت کی صداحہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یدیدیت ممرے حسینی پہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے مور رہے آل محمد سید حادم حسین پہاری کے نواسے شاعر آل عمران محترم سید حیدر رضوی صاحب اور ان کے بعد بحر المصائب دناب زکرہ بید رضوان عباس قیامت صاحب آپ مضفر کریں موسیقی 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 درود ملکے بلندوہ سے پڑھو کوشش کرو سلواتیں سے پڑھو ہر ساتھ والے کو لگے کے اپنے سلوات پڑھو سلوات ایسے پڑھو کہ جیسے علی بادشاہ کا نام سنکے سلوات پڑھو دی جائے والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصولین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم اداوتہم بلا یوم الدین وَبَعْدَ يَوْمِ الدین سلوات خلال اللہ دعا ہے کائنات کا مالک بانیان مجلس کی تمام طرح مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے آمن کرنے میں تو میرا خیال ہے نہ کسی کا دور لگتا ہے نہ کسی کا کوئی خرچہ ہوتا ہے آمن میں کوئی جوسی نہیں کرنی شاہیے مولا کا فرمان ہے کہ ہر دعا پر کھلے دل کے ساتھ آمن کیا کرو کیونکہ کچھ دعائیں صرف تمہاری آمین کی محتاج ہوتی ہیں اس لئے آمن میں کوئی جوسی نہیں کرنی آپ تمام مومنین جو اتنے مشکل دور میں اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے یہ حدشیت دائیں ہیں دعا ہے اس ذکر کا وارث مولا آپ کو دین دنیا کی مشکلات پریشانیاں سے محفوظ کرنے مالک اتنے بڑے ذکر کا صدقہ اگر اس دربار میں کوئی مومن میں اولان ہو گیٹھا ہے اسے امام حسین بادشاہ کے اصغر کا صدقہ حسین کا کام مز کام نیک اکمات ہوئی ضرور ادا فرما ہے مالک اس ذکر کا صدقہ اگر اس دربار میں کوئی مومن بیمار ہے اسے مسیحہ اے کربلا امام سجاد سرکار کی نالین کے صدقے جاب سجاد شفاہ ایک کامل آدا فرما ہے مالک زمانے کے جو حالات ہو چکے ہیں ان حالات کے پیشے نظر ہماری تھکی اور ترستی آنکھوں میں واجب ہو چکا ہے اس بادشاہ کی زیارت کرنے جسے تُو نے بے لکل اپنی طرح پردوں میں چھپا رکھا ہے مالک بادشاہ کی زیادت سے فرما ہے بسم اللہ شیخ صاحب مالک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ظہور کرنے سے پہلے میرا مولا ہر علی و علی اللہ پڑھنے والے پر آزی ہو جائے ایک دعا ہر بندہ چرا میری خاطر نہیں اپنی خاطر مانگے گا مالک ملت جعفریہ کے جو مومنین دنیا ضرورت ہو چکے ہیں انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں بلن سے بلن مقام عطا فرما اب جس کی جو دعا مجھے یاد تھی میں نے مانگ لی ہے جس کے رہ گئے یہ نراض نہ ہوئے گا اپنی دعا کو ذہن میں رکھے اتنی بلن سلوات پڑھو کہ ہر بندے کی دعا اس کی سلوات کے توصل سے مستجاب ہو جائے ماظر کے ساتھ محسوس نہیں کرنا ضروری نہیں کہ ذاکر کے ساتھ ذاتی سلام دعا ہوں تو سلوات ٹھیک طریقے سے پڑھی جائے جس نے میری ذات کو سلوات پڑھنی ہے وہ رہے لے دی جس نے محمد والے محمد پڑھنی ہے وہ رہے تکلیف کرے فلکہ آخر تک بلند آواز سے سلوات دعا ماشاءاللہ ایک ذاکر کی حیثیت سے نہیں ملکن اس گھر کا ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہیں بزارش یہ کروں گا کہ وقت بہت مختصر ہے اتنا مختصر ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے گرمی دری تو نہیں ہے جو آپ کی سماعت کے اوپر حابی ہو جائے ٹھیک ہے چار مصر پڑھ کے میں بات شکر کروں بڑی اپی تازہ تازہ سہلِ حرم صفاوہ جی تیرہ رجب دلری ہے اب ایک ذاکر شکروں نے میرا چاند جی نے جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہی پہ بیٹھ جائیں محسوسنہ کریں آگے آنا ہو وہ پھر جلدی آتے ہیں سلوات پڑھو مل کے بلند آواز سے میں بات شکر کروں سلوات ایسی پڑھو کہ ہر بندے کوئی نام رضا بادشاہ کر رہا ہی آبا جائے جو جیسے میں رکھتا ہو کچھ اور ہے جلی تو نہیں دروری نہیں کہ ہر مسئلے کے بعد ہر لفظ کے بعد میں دو چار بندوں میں نام لے کریں میں توجہ کروں اور میری ذاکری کے پچھتر فیصد وقت جو ہے اسی میں ضائع ہو جائے بس آپ توجہ فرماتے ہیں میں بات کیا کروں جو جسم رکھتا ہے کچھ اور ہے چلی تو نہیں ہم جسم والے اللہ کو شیخ صاحب نہیں مانتے میں جسم والے اللہ کو میرے جوان دوستوں میں جسم والے اللہ کو پوری شیعہ قوم کا نمائدہ ہونے کی حسین سے کہہ رہا ہوں ہم جسم والے اللہ کو نہیں مانتے لیکن میں نے قرآن کے اندر اللہ کے کئی جسم کے حصے دیکھے ہیں آئے آئے پیچھے والوں آواز آری نہ کریں میں نے کہا میں جسم والے اللہ کو نہیں مانتا لیکن دب صاحب اس کے باوجود میں نے قرآن میں اللہ کے جے سن کے کئی حصہ لکھے ہیں کیسے ایم لیس لڑا حیلوڑی 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 مرے خیال ہے یا اندر ہوا نہیں یا تازہ سازہ ہوا اندر سے پہلے بھی یہ وادنی نکلتی لنگر کے بعد میں لینی سوٹی کیا باد ہے بسم اللہ مولادہ راجی ہوا چاہیے اللہ مولادہ راجی ہوا چاہے حلوڑی اگلے نے میرے نان نہیں میرے خیال ہے جو جو سپیکر تو بچھے کو دوسرا ذا کر پڑھنے پر بسم اللہ جو جیس میں رکھتا ہے وہ خور ہے جیس تو نہیں یہ ہے آپ یہ سہریوں نے جو سمجھا ہے یہ وہی تو نہیں علی کی ذات میں اللہ دکھائی دیتا خدا کے پر تو میں دیکھو کہیں علی تو نہیں چار پھر اور پڑھا پر نین سے ہی ہوتا پڑھنے ساکھ پر آیا گئے ہیں ٹھیک ہے یہ مولوی اسونا مراد ہے اس میں کسی شہر پر ہماری حملہ نہیں کیا سب سے پہلے حملہ اس نے درمیق شاہ ہمارے اقاہد پر کیا ہے اور ہم آلہ محمد کے ترخواہ دار نوکر ہیں آلہ محمد کی تحجید سے مانک پکھاتے ہیں ہمارا حق یہ بتا ہے کہ چلو ہم اگر دشمن سے لڑے نہیں سکتے تو کم از کم اس کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں بے جو بابا جی فرمائن لی گھر کرو بڑا سلوات جب تک بھائی بیڑھیں کچھ چیزیں مولوی ایسا نامراد ہے کہ ہمارے سادہ لوگ محصوم لوگ راولی جب مولا سے مانتے ہیں تو اس کی اعتمیت خراب ہو جاتی ہے لیکن میں مادرک کے ساتھ دھارا کیتے والے پر ایک آن آلین بردار ہونا اپنے لیے باعث سے فاصل سمجھتا ہوں لیکن میں وہ چیزیں جو کچھ سادہ لوگ مولا سے بھی مانگتے ہیں میں مولا سے نہیں مانگتا ہوں میں مولا کے ایک نوکر سے مانگ رہا ہوں آپ جس کی عقیدے میں بات پڑھ جائے وہ مجھے اس بات کا احسان دلا دے کہ کمس کمس عقیدے کے سفر میں وہ میرے ساتھ چل پڑا ہے میں کہوں یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت یہ جیون علی بادشاہ سے کہہ رہا ہوں یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شاگرد کرتے ہیں یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت یہ جیون رزق جنت بندگی اولاد اور دولت عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شاگرد کرتے ہیں عقیدے میں گنجائش ملے دور ساتھ چل سکنا یہ عطا سب کچھ تیرا صدقہ تیرے شاگرد کرتے ہیں اور تیری نالائد کے طلبے سے جو مٹی چپک جائے اسی مٹی کی نسبی پر فرشتے فرد کرتے ہیں جس کے عقیدے میں بات بات گئی ہیں ملکے حیدری 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 مٹی چپک جائے تیری نالائد کے طلبے سے جو مٹی چپک جائے اسی مٹی کی تصویر پر فرشتے فرد کرتے ہیں ایک جو لوگ حاج کیا عمرہ کر کے آ چکے ہو وہ میری بات کی برا زیادہ تصدیق کری ہے ورنہ جو نہیں بھی کیا اس پاوی کعبے کی تصویر پوسٹر میں انٹرنیٹ پر اخوارات میں کسے کدی بھی نہ لیکھی ہو ہر چوب کے اوپر ایک بڑا سا کعبہ ایک مسجد نبی کی شبیح بنا کے دوستوں نے لگائی ہوگی اس کعبے کی دوسیتی جو ہے اس کے اندر ایک یہ بڑا کمال ہے کہ اس کے اندر ایک نشان ہے جو چوتہ سو سال سے نہیں جا رہا ایسا ہی نہیں ہے بڑی بڑی تشمنت عبیتوں نے خاصل میں ایک کوشش کی ہے کبھی سیسا بھر کے کبھی بجری بھر کے کبھی سیمنٹ بھر کے کبھی بلاسٹر آف پیرس بھر کے کبھی کیا کیا چیزیں بھر کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ نشان کسی طریقے چلا جائے نشان کسی طریقے چلا جائے آخری دفعہ انہوں نے جرمنی سے ایک انجینروں کی ایک ٹیم ایک وقت کلوا کے اسے کہا تھا اس میں کچھ ایسا فرد ہو گئی ہے نشان چلا جائے وہ رات کو آئے انہوں نے وہ نشان کے اندر جو بھی ان کے پاس سب سے سب سے مضبوط شیئر تھی یہ نشان بٹانے کے لئے انہوں نے وہ بھری صبح آکے دیکھا تو وہ نشان واپس آگیا تھا صبح آکے دیکھا تو وہ نشان واپس آگیا تھا وہ نشان ان کو پریشان بڑا کرتا ہے وہ نشان دراصل ہے کیا تیرہ رجب اگر کسی بندے نے ابھی دو تین دن آج سولہ رجب ہے تین دن پہلے تیرہ رجب قدری ہے جس نے گزاری ہے اور جس کے ذہن میں وہ نشان ہے وہ نشان کیا ہے اس سے خوبصورت تشبیح میرے سے ممکن نہیں میں کہوں ہوا موتر فضا مقدس فلک منور ارم مزین کسی بڑے گھر کا بخت بن کے کوئی بڑا شاید آ رہا ہے کسی بڑے گھر کا بخت بن کے کسی جس بندے پہ مجھے شیخ صاحب یقین ہوا کہ اسے سمجھ بھی آگئی ہے کم از کم از سے آگئے پوچھوں گا ضرور کہ سونے آنی گربی بھی کوئی ننگر بھی کیتا ہے دلندر ہی برباد کیتا ہے کسی بڑے گھر کا بخت بن کے کوئی بڑا شاید آ رہا ہے اور درار سمجھے ہے جس کو دنیا کبھی تو چشمِ غلا سے دیکھو علی حرم میں اُتر رہا ہے خدا کا گھر مسکرانا کیا بات ہے؟ جیو کیا بات ہے سیان گھوڑ دی؟ پیچھے والوں حضری 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 اللہ کیا مات ہے جب پیچھے زیاد بلند ہو گئے جیو جنہوں دو میں نشانے ہمیں سمجھ آئے رہے جیو مالا تکی بریدار کلمدر مالا تکی بریدار کلمدر حرم سے مہدار تک مہدار کی دشمنی دیکھتا رہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جسے مرسل سلام سلام امام 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 مشکل کو شائی ختم ہے زہرہ کے لال پہ مشکل کو شائی ختم ہے زہرہ کے لال پہ مجھے نہیں بتا یہاں کا کون بندہ کب سے مجال سن رہا ہے کب سے شائری سن رہا ہے کب سے زہرہی سن رہا ہے لیکن مجمع میں دھیر سارے بندے باؤگل آمباز شایدی وہ ہیں جو سویدریش ہیں اور انہیں خود نے یاد انہیں پہلی مجلس کب سنی تھی لیکن میں ہر واکر کا نوکر ہونے کی چوتھا مصر میں ایک لازو پڑھ رہا ہوں کسی سویدریش بزرگ نے بھی آج سے پہلے علامہ صاحبہ دل سنی ہوئے باکیر نے بھی ٹاک دیا کوئی دعا دلی کوئی دعا نہیں میں سمجھوں گا میری بات میرا قط محرفت کا چھوٹا رہ گیا آپ کی سماعت آگے چلی گئی لیکن اگر میں ہر بندے کو عقیدے کی صدرہ پر لے جا کے اس پہ چوتھا مصرہ اس کی آگوشیں کینا میں رکھوں پھر میں حق نہیں رکھنا مشکل کو شائید خاتم ہے زہرہ کے لال پہ کیوں جو خالق سکون ہے یہ اس کا چین ہے جو خالق سکون نہیں تھی رکھنا ایک بڑے مشکل کو شائید خاتم ہے زہرہ کے لال پہ جو خالق سکون ہے یہ اس کا چین ہے اور نادے علی تو نبیوں کے مشکل میں گرد تھا خالق کا گرد آج بھی نادے حسین ہے آج بھی نادے حسین ہے نادے علی تو نبیوں کا مشکل میں گرد تھا خالق کا برناج بھی نادے حسین ہے ایک بات اور کروں میں اندروں ایک شاید چھیڑی جا رہی ہے بھی آج کل نمبروں پہ نہ عقیدے پہ بڑا سخت عملہ ہو رہا ہے بڑا چاروں سے عقیدے دلتے ہیں اس پہ اتنا بڑا اجتماع ہے کہ میری نظر تھک گئی ہے مجھے آخری بندے کا چہرہ سار نظر نہیں آرہا جتنے بھی ہو آپ کی تعداد آپ جانو مولا جانے لیکن ایک بندہ بھی شیخ صاحب مجھے ساتھ چال پڑے گی صرف ایک بندہ جس پہ یہ مجھے یقین ہوا گئی عقیدہ دیکھ کے میرے ساتھ چلا ہے میں دیکھ کے نہیں چلا میں گھر جانے تک اس بندے کو سلام کرتا جاؤں گا اس کی ماں کو بھی سلام کرتا جاؤں گا میں کہوں کہ علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے علی کا قتل جس کے ذہن میں انیس رمضان سے اکیس رمضان تک سفر ہے علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے ملکہ اور جو بندہ چوتھا تھا مصرہ پہ چھپ کرے گا شیخ صاحب میں کم اس کم اسے آکے پوچھوں گا کہ تو کس بجا سے چھپ کر گیا ہے عقیدہ کی منہ سے چھپ کیا ہے یا میرے سازاتی تعلقی سے چھپ کیا ہے مگر علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے اور علی کا قتل یہ کرتا ہے اب تشاہد میں تو آج کا یہ مکثر بھی اپنے ملجم ہے اللہ حکمہ اللہ حکمہ تو آج کا یہ مقصب بھی بنے ملج کے بری وقت جا میردادر دھر کے وہ حرماری اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب دوڑے سے آپ لوڑا حلالی مجموعہ مرکل چلے دیں علی کا قتل زمانے میں ایسی سادش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریہ کا مجرم ہے علی کا قتل یہ کرتا ہے ان کے شاہد میں تو آج کا یہ مقصد بھی بنے ملجم ہے علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ علی کے ساتھ پوری حدیث نبی پڑی ہے میں کہہ رہا ہوں علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ اے مولوی تو حدیث نبی کا قاتل ہے اور علی نماز سے نکلے تو حق بھی نکلے گا اور جسے نماز میں ہاں کے ہی نہیں وہاں پاتل ہے ہاں پاتل ہے ہاں پاتل ہے ہاں پاتل ہے ہاں پاتل ہے آپ کے لئے دعا کر کے جا رہا ہوں یار فیشہ والا بساتھ ملنا بلکہ ہے داری ہاں علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ اے مولوی تو حدیث نبی کا قاتل ہے اور علی نماز سے نکلے تو حق بھی نکلے گا علی نماز سے نکلے تو حق بھی نکلے گا تو جسے نماز میں ہاں کے ہی نہیں وہاں پاتل ہے کسی جیوہ دat کسی میں ملوی دوسر ہے اندرو پڑھا ہی جا رہے ہیں تمہیں پڑھی جا رہے ہیں تو یہ ڈیر موڈیا پڑھ رہے ہیں اللہ دی قسم نکالٹی گوانے لگیا جاتے ہیں پڑھا ہوگا میں دعا ہوں میں Walkinghistoire بچیو ستھ آرلہ کی کالا کامرہ میں حاضر ہوں گا اور دیور سارے مولا کے لاؤور آگروں میں میں بھی سلانکروں اور عددداروں کی نادا اندور سے کیا کروں گا ایک چاہتی یا ا69 ہمviet اصل دین ہے علی، ناا خبار دین ہے در آن محل میں اس بحث میں پڑا ہوئے کہ صbing کہ علی عسول دین نہیں آتا ہے کہ خبار دین نہیں آتا ہے علی کو کترا ماننا ہے کترا نہیں ماننا میں کہ رہوں ہوتا دین ہے علی میں نے علی Brook Dank علی، اس کو کہ کرنا لکھا میں کہا اس کو یا اصل دین ہے علی، نا بڑا دین کا یہ روحِ دین ہے اسلام جس سے تعدہ ہے بات سمجھ کے ایک بندہ مجھے دعا دے گا شیخ صاحب میں گھر پک رہا دی جاؤں گا پر رہا سمجھ کے سارا مجموع بھی بولے تو حق دار نہیں ہوتا یہ روحِ دین ہے اسلام جس سے تعدہ ہے اور اگر علی کی بلایت نکال دی جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنادہ ہے مجھے دین ہے اسلام جس سے تعدہ ہے مجھے دین ہے اسلام جس سے تعدہ ہے جس نے اپنے سنِ قلوت سے بھی پہلے نماز رودہ حج لکات شروع کیا ہوا ہے اور وہ کہے میں جنادے کو ہاتھ لگاؤں تو مجھ پر غسلِ مصرِ مید واجب نہیں ہوتا مید کسی مفتی عاظم کی بھی ہوگی اسے بندہ ہاتھ لگائے تو نجیس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مید بھی نجیس ہے علی کے بلایے باقی سلام مید ہے اگر علیہ کی دلائے کنی کام نہیں جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنادہ ہے میں باو جی ایک منکبت ہوئی کچھ دن چار پانچے دن پہلے تیرہ رجب سے اور میرا دلی ہے تھا کہ تیرہ رجب کو پڑھوں میں نے تیرہ رجب کے حوالے سے نوکری کی ہے لیکن کہیں میں پڑھ نہیں سکا کیونکہ وہ پوری نہیں تھی وہ پوری راہ تو بعد ہوئی میرا دلی ہے بھی آج ہی نا میں کچھ اور پڑھوں ساتھ اتنا خوبصورت بلایا ہے کہ علی نے بہر بھائے نے تو میں مشکل داتا ہے کیونکہ سے جتنی اندی شیخ صاحبوں میں لے رکھ رہا اب میں نے آپ کو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں کس بات شبر سے کیا اور اس کی عزت کی قسم پہل دفع پڑھ رہا ہوں کسی نمبر پہ تو آپ نے پاس کرنی کہ میں نے آگے کسی کو پاس کرنی ٹھیک ہے جو کندو کنزن کے سارے رازوں سے آشنا ہے وہ مرتضا ہے جو کندو کنزن کے سارے رازوں سے آشنا ہے وہ مرتضا ہے اگلا شہر بننے کے لیے میں دوسرے مصرے پر رکھنا دیں دوسرے شہر میں ایک بات ہی آ رہی ہے کہ ہر بندہ نے اپنے ذہن میں حالوس ہستی کا ایک تصور بنایا ہوتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں ہوتا چاہے وہ آئی ماہ ماسوین ہیں کہ وہ اچھے ہوئے لوگ ہیں حتیٰ کہ اللہ کا بھی ہر بندہ نے اپنے ذہن میں ایک تصور بنایا ہوا ہے لیکن یہ ممبر ہے قبر حسین کی شدیل اس پر آت رکھے قسم کھا کے کہہ رہا ہے جو اللہ آپ کے ذہن میں ہے وہ اللہ ہے نہیں جو اللہ آپ کے ذہن میں ہے وہ اللہ نہیں وہ آپ کے ذہن کی کوئی مخلوق ہے معصوم کا فرمان ہے اللہ کو سوچ رہے کی کوشش نہ کرو کیونکہ جسے آپ نے سوچ دیا وہ اللہ نہیں وہ آپ کے ذہن کی کوئی مخلوق ہے اس لیے ہر بندہ نے جو اللہ سوچ رکھا ہے وہ اللہ نہیں وہ اللہ کا ایک عقص ہے وہ آپ کے ذہن کی کوئی مخلوق ہے وہ اللہ نہیں جو آپ کے ذہن میں اللہ ہے اسے سامنے رکھنا میں بات کرو اگھی دیکھی میں کہہ رہا جو کھنٹو کھنون کے سارے لازوں سے آشنا ہے وہ مرتضی ہے جو عبدیت کی سبھی حدوں سے گزر چکا ہے وہ مرتضی ہے جو عبدیت کی سبھی حدوں سے گزر چکا ہے وہ مرتضی ہے اور وہ جس کے سجدے کی معرفت نے ہمیں بتایا کوئی خدا ہے وہ جس کے سجدوں کی معرفت نے ہمیں بتایا کوئی خدا ہے بگر نہ جو ذہن کے خدا سے بھی کچھ بڑا ہے وہ مرتضی ہشمالاrab. وہ جس کے سجدے کی مارفت نے ہمیں بتایا کہ کوئی خدا ہےری prefers جو کہ مریفوں نے خلال ہے کیا بات ہے اور میں گل کروں علی بادشاہ کے سامنے 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 بیٹھے ہوئے تھے سامنے 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 بیٹھے ہوئے تھے سلمان جتنا نوکر کے زی مالک کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا اتنا لاد مالک کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے سلمان کہتا ہے یا علی اللہ کیسا دکھتا ہے اب اگر میرا یقین ہے کہ اگر سامنے سلمان کے علاوہ کئی اور ہوتا تو علی بادشاہ یہ جواب کبھی نہ دیتے اس کو یہی کہتا بھی ہو نہیں دیشتا یا علی اللہ کیسا دکھتا ہے یا علی اللہ کیسا دکھتا ہے میں اس بندے سے زیادہ اس کی مارد و سلام کروں گا جس نے اسے فضا علی علی پرداش کرنے کے لئے قلعہ دیا ہے یا علی اللہ کیسا دکھتا ہے سلمان میری بھی عجیب طبیعت ہے دیکھ میرا ہے پھر پوچھ رہے کیسا دکھتا ہے اللہ دیکھ میرا ہے پھر پوچھ رہے کیسا دکھتا ہے میرے پاس اللہ کے ہونے کی اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں اللہ کیا لہیہ پھر 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 کسی چلا رہا ہے وہمرتدا ہے رہی ہے وہ جس کا بلودہ میں شامسی چلا رہا ہے جس کا بلودہ میں شام سنگلہ اگلہ شہ police بند Railway اگر نبی نے مہراج پر پہنچ کے علی کو دیکھا تو پھر یہ تائے ہے نبی نے مہراج پر پہنچ کر علی کو دیکھا تو پھر یہ تائے ہے جو مصطفیٰ سے بھی پہلے مہراج پر گیا ہے وہ مرتضہ ہے نبی نے مہراج پر پہنچ کے علی کو دیکھا تو پھر یہ تائے ہے جو مصطفیٰ سے بھی پہلے مہراج پر گیا ہے وہ مرتضہ ہے دعا نہیں لینے دعا نہیں لینے نعرہ نہیں مروانا جو مصطفیٰ سے بھی پہلے مہراج پر گیا ہے وہ مرتضہ ہے اور یہ ظرف آدم سے لینے کے مہراج پر بتاؤ کسی کا دیکھا یہ ظرف کلیجہ اتنا بڑا چاہیے کہ کام علی نے کیا ہے میں نے کسی نبی کو کسی ولی کو کسی وسیع کو تاریخ انسانیت میں جتنے بڑے بڑے لوگ مدرے ہیں کسی اور ہمیں نے یقان کرتے میں نہیں دیکھا مگر اُم پر یہ ظرف آدم سے لے کے محشر ترک بتاؤ کسی کا دیکھا جو خود کو دنیا کا اللہ ہونے سے روکتا ہے وہ مرتضہ ہے میں جتنے بولے ہی میری توقعات سے جانا خوبصورت ہے علی نے کہیں نہیں کہا میں جو تنر تین گفتبو یہ کر جگی ہے علی نے کبھی نہیں کہا مجھے اللہ کہوں نبی نے مہراج پر کوہم سکر علی کو دیکھا تو گریتا ہے جو مصطفیٰ سے بھی پہلے مہراج پر گیا ہے وہ مرتضہ ہے جو مصطفیٰ سے بھی پہلے مہراج پر گیا ہے وہ مرتضہ ہے کچھ نے شہر پر جتنے بولے ہو آپ نے میں کوئی اقواس و زیادہ عسان فرمایا ہے کلم میرے پر آپ نے کرم فرمایا آپ یہ تو حوصلہ ہوسائی کرتے ہیں تو پڑھنے والے کو حوصلہ ہوسائی بہتر کام ہونا سے تو کسی یہ تھی نہیں بولنا کہ اور اس ایک جملے پر غور کر کے علی اور اللہ کا فرق سمجھو اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اس سے بہتر فرق ہو تو وہ میری صلاح کرے گا اس طرح بھی فرق اگر کسی کے دیر میں نہ ہوا تو کم از کم میرے شہر کیوں گلی پر کر کے شہر بٹسا تو میرے رکیتوں تک ضرور آ جائے میں کہوں اس ایک جملے پر غور کر کے علی اور اللہ کا فرق سمجھو وہ جو دکھائی ند خدا ہے جو دکھ گیا ہے وہ مرتضی ہے مشکلہ وقت میں پھر گئے مشکلہ وقت میں پھر گئے مشکلہ وقت میں پھر گئے وہ جو دکھائی ند خدا ہے جو دکھ گیا ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے وہ جو دکھ گیا ہے وہ مرتضی ہے وہ مرتضی ہے جو دکھ گیا ہے وہ مرتضی ہے ہے کوئی اسے نور مانے لیکن کسی نے اس کو بشر کہا ہے جس بندے نے تیرہ رجب منائی ہے جا کے اس کو نظارہ لے کے واپس نہیں آگیا اس کی نظر کر رہا ہے میں گروہ کسی نے اس کو بشر کہا ہے کسی نے اس کو بشر کہا ہے کسی نے اس کو بشر کہا ہے کوئی اسے نور مانے لیکن جو ہر شیو کا رجب کی تیرہ تلق خدا ہے وہ مرتضی ہے ہاں انہیں سارے بندے چک ہو گئے سرکار سلمانہ کوئی کچھ آجی جائے لی جب کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں رہتے تھے فرمایا ہم اس میں رہتے تھے inferred خانوشی یہ کی طرح ہوتی ہے مان متعلق پہتے جائے مان ـی کچھ نہیں تھا تو آپ کہاں رہتے تھے nos تو آپ کہاں رہتے تھے فرمایا ہم اس میں رہتے تھے آئیے جو آئی جب کچھ نہیں تھا آپ کہاں رہتے تھے بھرمایا ہم اسور پر حمیو جائے لی آپ چونہوں میں رہتا ہے تسیجیوہ پر عقیدی علم میں نے نہیں بڑھے لے جائلی جہاں کچھ نہیں تھا کہ آپ کہاں رہتے تھے ہم اس میں رہتے تھے جائلی آپ سب کچھ ہے تو وہ کہاں رہتا ہے فرمایا ہم میں رہتا ہے میکنم کسی نے اس کو بچر کہا ہے کوئی اسے مرمانے لیکن جو اور شیعوں کا رجب کی تیرا تلک خدا ہے وہ مرتضا ہے جو اور شیعوں کا رجب کی تیرا تلک خدا ہے ہے جو اور شیعوں کا رجب کی تیرا طلق خدا ہے وہ مرتضی ہے میں شہر کون میں بھٹک رہا تھا میں اپنی بات کروں میں شہر کون میں بھٹک رہا تھا کہ لا مقاں سے صدا یہ آئی میں شہر کون میں کیا میں شہر کون میں بھٹک رہا تھا کہ لا مقاں سے صدا یہ آئی وہ سارتا پا جو رسول سے ہے رسول سا ہے وہ مرتضا ہے جو سردبا وہ سردبا جو رسول ، ہے رسول سا ہے وہ مرتضی ہے وہ سرد واجو رسول سے ہے رسول سا ہے وہ مرتضی ہے وہ سرد واجو رسول سے ہے رسول سا ہے تیرہ رجب سے پہلے اللہ نے ایک علی سے گفتگو کی ہے اللہ فرماتے ہیں خدا بولا خدا بولا علی میرا مقام ایران خدا بولا علی میرا مقام ایران رکھا ہے بڑا علی چھوٹے علی سے دنیا میں دنا بھیدرے سے پہلے ایک بات کر رہا ہے اس میں لاکھ دیکھنا ہے پیار دیکھنا ہے محبت دیکھنیuum چاہت دیکھنی pleasure thank you خدا بولا علی میرا مقام ایران رکھا ہے خدا بولا علی میرا مقام ایران رکھا ہے یہ گھر تیرے لیے ہی تو ہے میری جان رکھا ہے ہائے 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 سب نہیں لانا سب نہیں لانا خدا بولا علی میرا مقام ایران رکھا ہے خدا بولا علی میرا مقام ایران رکھا ہے یہ گھر تیرے لیے ہی تو ہے میری جان رکھا ہے اللہ فرماتہ میں بے دل ہوں میرے دل میں یہی ارمان رکھا ہے کیا میں بے دل ہوں میرے دل میں یہی ارمان رکھا ہے تو یوں کعبے میں بیٹھا ہو لگے قرآن رکھا ہے تو پچھے سکیل شاہدی کولی میں بول دیں تو یوں کعبے میں بیٹھا ہو لگے قرآن رکھا ہے تو یوں کعبے میں بیٹھا ہو لگے قرآن رکھا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ فرمارا تو یوں کعبے میں بیٹھا ہو لگے قرآن رکھا ہے اللہ فرماتا ہے میں تیری ماں کے رستے سے یہ دیواریں ہٹا دوں گا میں تیری ماں کے رستے سے یہ دیواریں ہٹا دوں گا جہاں تمزیل ہو تیری وہی کعبہ بنا دوں گا جہاں تمزیل ہو تیری وہی کعبہ بنا دوں گا میرا خیال ہے اللہ نے علی سے یہ بسنو کسی ضرورت کے بہتری صرف مکسرین کے جنازے کو آگ لگانے کے لیے کی ہے اور میں جو لے تک بچار ہے اللہ فرماتا ہے زمانہ تجھ میں میرے کبریائی راز دیکھے گا زمانہ یالی زمانہ تجھ میں میرے کبریائی راز دیکھے گا میرے لہجے کے پردے میں تیری آواز دیکھے گا میرے لہجے کے پردے میں تیری آواز دیکھے گا اور بشر تجھ سے میری علفت کا یہ انداز دیکھے گا بشر تجھ سے میری علفت کا یہ انداز دیکھے گا میں تیرے ناز دیکھوں گا تو میرے ناز دیکھے گا سبحان اللہ قسمان حلفن یہ بات نہیں کر سکتا میں نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے میں کہوں اللہ فرماتا ہے میں تیرے آئینہ ذات میں ایسے سماؤں گا میں یعنی میں تو دنیا میں جا تو سرین میں تیرے آئینہ ذات میں ایسے سماؤں گا زمانہ تجھ کو دیکھے گا نظر لیکن میں آؤں گا آئے 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 کیا بات ہے میں تیرے آئینہ ذات میں ایسے سماؤں گا زمانہ تجھ کو دیکھے گا نظر لیکن میں آؤں گا نظر لیکن میں آؤں گا ایک وشکل چاروں سے پھلو اللہ فرماتا ہے میں یعنی دنیا میں جا تو سی میں تیرے نام کی بسعت کو سارا دین دے دوں گا جس بندے نے جس بندے نے نماز زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز پڑی ہے تو ظاہرہ سے نماز میں سورہِ الحمد پڑی ہے صرف بڑسا پڑی ہے اس نے سورہِ الحمد ضرور پڑی ہے سورہِ الحمد پڑتے ہیں وہ اس نے نابد اور نصفہ ان کا سی کر ضرور سنا ہے جس کو بیج بنا کے مولمی نے ہمارا جنہ حرام کیا ہوا ہے سنائے نا ایہا کا نابد و وقت سارا دیل دے دوں گا میں کون کو بھی ترے لہجے کی ہی تسکین دے دوں گا میں کون کو بھی ترے لہجے کی ہی تسکین دے دوں گا عبادت بھی میری مدد بھی تو جسے اللہ پہلومتے ہے تو وہ سید ہے جس کو cent pick and passo دے دوں گا تو وہ سید ہے یا علی میں نے موت کے پر نواز کی یا حلوکہ سکروں گا اللہ بہت ہے تو وہ سید ہے جس کو تو فدن یاسین دے دوں گا میں راکھ کے ناپو دو خود تجھ کو نستائی دے دیں گا بدد میں نہیں کروں میں بدد دو کرے گا میں راکھ کے ناپو دو خود تجھ کو نستائی دے دوں گا میں راکھ کے ناپو دو خود تجھ کو نستائی دے دوں گا اتنا بڑا بلایا تھا کہ چھے میں ایک ڈپڑا کوئٹے سامنے پیش کیتا ہے تو تو ساں حوصلہ بنوئے اتنا اور گلگر ہوا اللہ مطلب میری توحید کے پیکر میں باست دے رہا نہ ہو ہوگا میری توحید کے پیکر میں میں کسی بندے کو یہاں پہ نہیں جانتا نہیں کون بندہ کیسے کی دیکھے مالک ہے لیکن چہرے کے اثرات دے کے مجھے پتہ لگے گا اندر مقصریت کے تنور چل پڑا ہے یا ابھی تک دلائے کے گل سینہ بات ہے اللہ قرمت نے کہا میں رکھ کے ناپو دو خود تجھ کو نستائی دے دوں گا میری توحید کے پیکر میں یعنی تو دنیا میں جانت ہو سہی میری توحید کے پیکر میں بستے اللہ ہوگا میں ان سجدوں کو مانوں گا کہ جن سجدوں میں تو ہوگا یہاں بات ہے وہ ساتھ کی جو کبند ہو گیا ہے کیوں کیوں اس میں بھی نال میرنا خیدری 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 میری توحید کے پیکر میں بستے اللہ خیدری میں ان سجدوں کو مانوں گا کہ جن سجدوں میں کیوں ہوگا کیوں ہوگا کیوں ہوگا کچھ سے جلتا ہوں میں ان سجدوں کو مانوں گا کہ جن سجدوں میں تُو ہوگا آخری دعا مسددس اسی پر بیمبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھی کہ پھر ضرور کی ہے تو ملاقات ہے آج مری صدران و سجدہ بیس رمضان کو ادھر حال کروں گا کالا کام ٹھیک اجازت اللہ حمدہ تُو خاکی کھا کے آیا ہے تُجھے نوری بنا ہوگا تُو خاکی کھا کے آیا ہے تُو خاکی کھا کے آیا ہے اسے والا سپیکر چل رہے ہیں مجھے سال دنان کو نوال آ رہی ہے اللہ فرماتا ہے تُو خاکی کھا کے آیا ہے تُجھے نوری بنا ہوں گا تُجھے اسرار بہدت کے میں اللہ خود بتاؤں گا میں دیرے اپنے درمیان جبرین کو کھا رہا ہی نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے نوری بنا ہوں گا اللہ حمدہ لے ایلی مجھے ملنے تو وہاں جانا تجھے ملنے میں آؤں گا مجھے ملنے تو وہاں جانا چھوڑ کوئی دو چار پانچ بندے تو وہ جو کیتی ہے لیکن اگرہ مصرہ والہ بندے نے بسوں کے سماعتے ہیں نظر کرنے لگے کا ندا کر رہے اللہ حرمت ہے تخاہ کی گھر میں آیا ہے تجھے نوری بناوں گا تخاہ کی گھر میں آیا ہے تجھے نوری بناوں گا میں مقصر کا جنابہ یہاں پہنے لگوں اور آپ اس کا جنابہ یہاں سے جاتا ہوا اللہ دیکھیں پھر علی بابشاہ کی نارائن پر سردہ کیے ہی نہیں میں کہاں تجھے تخاہ کی گھر میں آیا ہے تجھے نوری بناوں گا تجھے اثرار بہتت کے میں اللہ خود بتاؤں گا اللہ قلقہ مجھے ملنے دعا جانا جائلی تجھے ملنے دعا جانا تجھے ملنے میں آؤں گا اور جہاں تُو نے اُدھر نہ ہے تو ہی سجدے کراؤں گا موگر کے سجدہ نہیں کرتا جو قابے کیوں موگر کے سجدہ کرتے ہو جہاں تُو نے اُدھر نہ ہے وہی سجدے کراؤں گا جہاں تُو نے اُدھر نہ ہے موگر یہ خطاوت کے افزاکری کے قوانین کے اس بہت خلاف بات ہے کہ اتنی بڑی داد کے بعد پھر اس سے بڑی داد ہو جائے یہ قوانین کے خلاف ہے لیکن اگر میرا حضر والے تو آپ کا بھی حضر ہوتا ہے تو اس قانون کو تھوڑی دیر اگنور کرتے ہو اے دریجے تُو سی کانون کو چل دے جاؤں گا میں اپنا ہوں میرا حضر میرے دیکھو مجھے ملنے دو آ جانا تُو جہاں تُو نے اُترنا ہے وہی سکتے کر آنگا جہاں تُو نے اُترنا ہے وہی سکتے کر آنگا اللہ حرمتہ یادی تُو تیرہ رہے جب تُنیا میں چاہت ہو سہی اس کے بعد دیکھتے ہو سہی میں کرتا کیا ہوں اللہ حرمتہ یادی تُو دنیا میں چاہت ہوئی اللہ حرمتہ خراجِ بندگی انسانیت کا تُو صدا لینا خراجِ بندگی یادی تُو پوری دنیا تیرے آنے والے گھر کی طرح مل کر کے نمازیں پڑے گی خراجِ بندگی انسانیت کا تُو صدا لینا بذور کر جرا کوشش کریں گے جوان اگر مل جائیں گے تو ٹھیک ہے اور نہ کوئی باگر اللہ حرمتہ یادی تُو میں اُترنا ہے وہی سکتے کر آنگا اور یادی خراجِ بندگی انسانیت کا تُو صدا لینا رے یہ پردہ ہے تیری ماں کا مجھے کعبے سے کیا لینا خراجِ بندگی انسانیت کا تُو صدا لینا یہ پردہ ہے تیری ماں کا مجھے کعبے سے کیا لینا کعبہ تو گھر ہے گھر میں وہ رہے گھر کی ضرورت اسے ہو جو جسم رکھتا ہے بیلی بچے ماں واپ ہیں بھائی ہیں میرے کلاکے کوئی ہے یہ پردہ ہے تیری ماں کا آخری چھے بندگی اسی پر آتی لیئے گا اگر اگر گھٹا تھی پر گھل ہو نہیں گئے ہو گیا تو ایک منٹ دے اُتو اور برداشت کرو دے میں گیا چھے بیسرے پڑھ گئے چار بیسروں کو صرف صحیح میں اتنی جگہ میں نہیں ہے ایسے دھیان سے سننا ہے جیسے قرآن سنا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن مالک بڑھ کے خیرہ کرے مزائی ہو گئے میں نے گھٹی اس بندہ سے بھی ہوئی ہے اس نے ساری عمر میں آیت بڑھی ہے میرا اکی اعلان بھمائے میں نے کبھی ممبر پر اس بات کا ذکر نہیں کیا لیکن جوان پر خیال نہیں جانتے ہوں کہ خادر حسین بخاری صاحب وزیر آباد میں بلکہ میں نے ان کی گود میں آنکھ کھولی تو بیسر اس نے کامپرما استحایی نہیں ہے میں تو موجیسر نمبر پہ آئیتا میں نے اس دن بادشاہ کیا فرمان پڑھا تھا پندرہ سال ہو گئے دہنی سے علی بادشاہ کیا فاجر سجدہ عداد کرتے ہوئے عقیدے پر کوئی سمجھتا نہیں علی بادشاہ نے خود فرمایا ہے کہ اس بندے پہ لعنت کرو جو منٹ سے نفرت کرتا ہے چاہے تمہرے باپی کیوں لاتا ہوں cher ڤا میں نہیں آکھے علی آکھے جو پریشانی بات دیل´ر میرے پہぁٹ بھا ہوینی باکڑاس میں عدیہی بادشاہ لگانا ہے کہ اس بدے پہ لعنت کرو خد اس بندے پہ لانت کرو جو مجھ سے محبت نہیں کرتا چائے تمہروں س propor رjà باپی کیوں لاتا ہو اور اس بندے سے محبت کرو جو مجھ سے محبت کر پیاءل تمہارے ساکھ باپ کا قاتل لکھے ہونا ہوں میرے کے لئے میاری ہے جس کے بعد یہ میار ہے وہ میرے ساں چلے آخری چار مسجرے اور میں گیا میں کہہ رہا ہے کہ اللہ یا علی ایک بات ہے یہ فانہ کے نمونے میں نگر فنکار آتا کوئی نمونہ آپ دیکھیں یہ بندے تھوڑا سا تخلیقی کام سے بحبت رٹھتے ہیں شاہری سے پرنٹنگ سے کسی کاری گری سے جو بندہ تخلیقی کام کرتا ہے وہ اس بات کے آن اس پر احساس رکھتے کوئی چیز بلنی کی پینٹنگ خوبصور دیکھ لیں یعنی یہ پناہ پینٹر کا ہاتھ لگتا ہے ہندہ نہیں پیچھے والو ہودا ہے نا شیر سن لو یعنی یہ موسیٰ نقی شہیر کا شیر لگتا ہے اس میں وہ نظر آ رہے ہیں قصیدہ کو خوبصور سن لو یعنی اسلوبی کمبر صاف رہتا ہوتا ہے تخلیقی کام کے اندر فنکار نظر آ جائے اللہ حلمت ہے یہ فن ہے کہ نمونے میں نظر فنکار آتا ہے اگر فنکار قابل ہو تو پھر اظہار آتا ہے یہ فن ہے کہ سنت صلی اللہ علیہ یہ فن ہے کہ نمونے میں نظر فنکار آتا ہے اگر فنکار قابل ہو تو پھر اظہار آتا ہے اگر اظہار میں دم ہو تو پھر میار آتا ہے اگر اظہار میں دم ہوتی نظرے سنیں یاد ہوگئے یہ فن ہے کہ نمونے میں نظر فنکار آتا ہے اگر فنکار قابل ہو تو پھر عظیار آتا ہے اگر عظیار میں دم ہو تو پھر میرے آراتا ہے اللہ حسینؑ يا علی تو وہ فن ہے جسے دیکھوں تو خود پہ پیار آتا ہے موسیقی 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 مومن اکرام یہ انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ کسی مومن کی چاند جاری وہ چوک میں کھڑی ہے مہربانی فرما کہ وہ وہاں سے ہٹا لے یہ انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے تین شوال رحیم اور نزد ادو کی سلامہ مجلس اعدام رکھت ہوگی ملکر کے نام اور علماء اکرام وزاکرین ادو انشاءاللہ حضا فرمائیں کہ بیس رمضان تعالیٰ خامرہ مجلس اعدام رکھت ہوگی جس میں سید حیدر علمی صاحب ایک سے دو ہٹا فرمائیں گے انگی ملا علامہ زنفر عباس توسری حاصلی صاحب جو ہے انشاءاللہ وہ ہٹا فرمائیں گے یکم نئی صدرانہ سیدہ مجلس اعدام رکھت ہوگی ملکبر کے نام اور علماء اکرام ادھاکرین ادھا میں ہٹا فرمائیں گے مومنی سے شرکت کی اصدا ہے دو نئی سیدہ والی غربی مجلس اعدام رکھت ہوگی علینہ صلی اللہ حسینی صاحب آپ صلحانہ ٹھیک تین مجلس اعدام فرمائیں گے مومنی سے شرکت کی اصدا ہے چار میری چھپیس رجبہ